آپ کے ممی پاپا ایک اندیری گفہ میں فشے ہوئے ہیں اندیری گفہ سے باہر نکلنے کے لئے آپ کے ممی پاپا کو تین دروازے دکھتے ہیں پہلے دروازے پر بیان کر آگ ہیں اگر وہ وہاں سے نکلیں گے تو وہ جل جائیں گے دوسرے دروازے پر ایک زہری لکن کوبرا ہے جو انہیں ڈس لے گا تینسرے دروازے کے پیچھے بہت سارا پوانی ہے اور اس میں ایک بہت بڑی ویل ہے تو کیا کوئی طریقہ ہے جسے آپ کے ممی پاپا اندیری گفہ سے باہر نکلیں گے سنچے سنچے انسر جانے سے پہلے اپنا انسر کومنٹ کر کے بتائیے کومن سنس لگانا تھا دیان سے دیکھ کے یہاں پر ایک بالٹی ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی مشلیاں ہیں مشلی کو تیسرے دروازے کے پیچھے شاک کو دینا تھا شاک جب تک مشلی کھانے میں لگ جاتی تب تک آپ کے ممی پاپا بالٹی سے پانی نکال کے پہلے والے دروازے کی آگ بجائیں گے اور وہاں سے نکلیں گے راجو کی فصل سوک رہی تھی تو اس نے رات میں کھیت میں پانی لگانے کا سوچا اور کھیت میں گیا لیکن راجو جیسی ہی کھیت میں پہنچا اسے پسینہ آنے لگا کھیت کا نظارہ دیکھ کے اس کے پیروں تلی زمین سے گئی لوجیکل فرنڈز کیا آپ بتا سکتے ہیں راجو نے کھیت میں ایسا کیا دیکھتے ہیں جس سے اسے پسینہ آنے لگا دیون سے دیکھ لیجے ہوا لیپٹ سے رائٹ کی طرف جا رہی ہیں اسی وجہ سے ساری فصل اسی طرف جوم رہی ہیں لیکن کنارے پر لگے پیڑوں تیپٹیاں دیکھئے وہ رائٹ سے لیپٹ کی طرف جا رہی ہیں اب بلا ایسا کیسے پوسیبل ہیں اسی سے راجو سمجھ جاتا ہے ضرور یہاں پر بہت بڑی گڑ بڑھ ہیں راجو ڈر جاتا ہے اور دورتے دورتے اپنی جوبری میں جاتا ہے راجو اتنا گبرایا ہوا تھا کہ وہ اپنی جوبری سے باہر نکلنے میں بھی ڈر رہا تھا تب ہی اس کی نظر جوبری میں رکھے ہوئے چیزوں کے طرف جاتی ہیں اور اسے سمجھ آتا ہے کہ بودھ جوبری میں بھی آ چکا ہے لوجیکل فرنڈز راجو کو کیسے سمجھ آیا کہ بودھ جوبری کے اندر بھی آ چکا ہے سونچے سونچے اور اپنا آنسار کومیٹ کیجئے دیون سے دیکھ لیجئے جومٹی میں صرف ایک ہی مومبتی چل رہی ہے لیکن چیزوں کی شیڈو الگ الگ ڈریکشن میں جار رہی ہے ایسے کیسے پوسیبل ہیں بودھ 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 راجو ایک دم سے ڈر جاتا ہے اور جوبری سے باہر باگتا ہے باگتے باگتے راجو ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے جنگل میں اسے کسی کا ہونے کا احساس ہوتا ہے ایسا تو نہیں وہ بودھ میرا پیچھا کر رہا ہو کوئی نیچے سے راجو کا پیر پکڑتا ہے اور دڑم سے نیچے گراتا ہے کون ہے کون ہے راجو واپس اٹھتا ہے اور باگتے باگتے ایک قبرستان میں پہنچ جاتا ہے وہاں قبرستان میں ایک لڑکی کچھ کر رہی تھی سنیے ذرا وہ لڑکی راجو کے پاس آتی ہے اس نے ایک الگ طرح کی گڑی پہنی ہوئی تھی اور اس نے ایک سپیشل طرح کا بیگ لگایا تھا جس سے دعا نکل رہا تھا آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے جی جی میں اپنے کھیت میں پانی لگا رہا تھا لیکن وہاں پر بوت آ گیا وہ لڑکی طورن جانی مانی گوشت ہنٹر یش کو کال لگاتی ہے یش اس ٹائم ایک گوخہ میں گوشتوں کے بارے میں جان رہا تھا یش کے پاس گوخہ سے باہر نکلنے کے لئے تین راستے تھے پہلے راستے کے دیواروں پر بہت سام گوم رہے تھے دونسرے راستے میں زمین پر بہت زیادہ سام گوم رہے تھے تینسرے راستے کے چھت پر بہت زیادہ سام لٹک رہے تھے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں تینوں راستوں میں یش کون سا راستہ لے گا سونچئے سونچئے لوجیکل پرینڈز یش پہلے اور تینسرے راستے سے نہیں نکلے گا کیونکہ وہاں سام اسے کسی طرح بھی کٹ لیں گے یش دونسرے راستے سے نکلے گا کیونکہ سام نیچے زمین پر ہیں اور گوپہ بہت ٹائٹ ہیں یش گوپہ کی ایک دیوار پر پیر رکھے گا اور دونسرے پر ہاست وہ دیرے دیرے وہاں سے نکلے گا ایک لیڈی شام کو سو کر اٹھتی ہیں اٹھ کر وہ ہال میں چلی جاتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کسی نے اس کا فلور پورٹ توڑ دیا ہے اسے اپنی تین بچوں پر شک جاتا ہے کیونکہ وہ بہت شرارتی ہوتے ہیں وہ تینوں بچوں کو بلاتی ہیں اس کا ایک بیٹا روہن جو کہیں بارہ سال کا ہوتا ہے اس کا دونسرا بیٹا موہن جو کی چودہ سال کا ہوتا ہے اور اس کی ایک بیٹی پنکی جو کی سولہ سال کی ہوتی ہے اس کا پہلا بیٹا روہن کہتا ہے کہ وہ کرکٹ کھیلنے گیا تھا دونسرا بیٹا موہن کہتا ہے کہ وہ پھرینڈز کے ساتھ کلوب میں پارٹی کرنے گیا تھا اور بیٹی پنکی کہتی ہے کہ وہ اپنے روح میں پڑھائی کر رہی تھی تینوں کا بیان سننے کے بعد ان کے مان سمجھ جاتی ہیں کہ پھلاو اور پورٹ کس نے توڑا پر کیا آپ کو سمجھایا سنچے سنچے آنسر جانے سے پہلے اپنے آنسر کومنٹ کیجئے چلیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں پھلاو اور پورٹ کو دونسرے بیٹے موہن نے توڑا ہے کیونکہ وہ بول رہا تھا کہ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کلوب گیا تھا لیکن کلوب میں تو صرف 18 سال کے ہون پر کئی بچوں کو انٹری ملتی ہے مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھلاو اور پورٹ بھی اس نے توڑا ہے ایسی اور مزیدار پہلیاں دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو مل دے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے با بای